موسکر راجتھان دس مجھے میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ جوتی پوشمندہ سنگھ اور چلے شروع کرتے ہیں سنبھاگوار بڑی خبروں کا سلسلہ تو سب سے پہلے بات کریں گے جاپور سنبھاگ کی جہاں سے بڑی خبر بتا رہے ہیں میرے سیوگی اوجس گوئل مکہ منتری اشوگ گیلوت نے دو جار انیس بیس میں روی فصل خرابے سے پریشان کسانوں کو راحت بھی ہے اب چورو سعیت آنٹ جیلوم میں فصل خرابے کا پی ایم فصل بیما یوجنا میں معاوجہ جلد مل سکے گا سی ایم نے اس سنبھند میں آدھے جاری کر دی ہیں مکہ منتری نے کہا ہے کہ جن آنٹ جیلوم کا روی دو جار انیس بیس کا کلیم بکتان بکایا ہے ان کا جلد بکتان کیا جائے دراصل کورونا لوگ ڈاؤن اوڈھی میں کرشی راجتھو بیواغ کے ادھکاریوں دوارہ چورو جیلے میں کیے گئے فصل خراب کے آنکلن پر بیما کمپنی نے ایس امیتی ویقت کرتے ہوئے بھارت سرکار کے سمکش اپیل کر دی تھی اس کے چلتے کسانوں کے کلیم کا بکتان نہیں ہو پایا تھا راجت سرکار نے ماملے میں مجبوطی سے پیراوی کرتے ہوئے کسانوں کا پاکش رکھا وہیں مکہ منطری اشو گیلوت نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے کنیشت سائیک بھرتی پرکشہ 2018 کے چہینی 603 ابھارتیوں کو نیوکت کا راستہ صاف کر دیا ہے مکہ منطری نے اس بھرتی پرکشہ میں ابھارتیوں کے ہت میں اترکت پدوں پر نیوکتی کے پرستاو کو سیکرت دی ہے گیلوت نے یوہ ابھیارتیوں کے ہت میں بڑا نیرنے لیتے ہوئے آدیش دیئے کہ کل وگیپتی پدوں میں کمی کے چہین سے بنچک رہتے ابھیارتیوں کو شگر نکتی دی جائے پرشاشنک صدھار ویواغ کے پرستاو کے انشار جن اترک پدوں پر نکتی دی جانی ہے ان میں سامنے ورگ کے 105، انے پچھڑا ورگ کے 436، انو سوچی جن جاتی کے 38، انو سوچی جادی کے 12 اور 80 پچھڑا ورگ کے 6 پد شامل ہیں اب ان ابھارتیوں کو جلد ہی بیواغ آوانٹیت کر نکتی دی جائے گی اب رو کریں گے بیکانیر سنبھا کا جہاں سے بڑی خبر بتا رہی ہے میرے سیوگی لکشمن راگھو بیکانیر میں تین نگر پالی کاؤں کا چناؤ روچک رہا لیکن اب ادھاکش پد کی کرسی کے لیے یہ خیچتان بھی بہت روچک ہو گئی ہے دراصل سری ڈونگرگڑ میں بھاجپا کی باغی پرتیاسی پریتی شرما کو کانگریس نے سمرتن دے دیا ہے وہی کانگریس نے یہاں اپنے پرتیاسی کا نامنکن واپس کرا لیا تو کانگریس کے باغی کا نامنکن بھی واپس ہو گیا تو صاف ہے کہ یہ مقابلہ بھاجپا کے مانمل شرما کا بھاجپا کی باغی اور فیلحال کانگریس کے سہرے نردلی چناؤ لڑ رہی پرتیش شرما کے ساتھ ہے تو وہی نوکھا میں ایک بار پھر بیواد ہو گیا دراصل یہاں نارین رام کا پرچہ خارج کیا گیا تھا جس کو لے کر ویدھائک بیہاری وشنوی آکروسید دیکھے اپنے سمرتکوں کے ساتھ انہوں نے پرتشن کیا اور آراؤپ لگایا کہ منمانی کی جا رہی ہے ادھیک چناؤ کے دن آدھیکاریوں کو بدلا جائے دراصل نارین رام نے بینا چناؤ لڑے پرچہ بھرا تھا حالانکہ ایسا وہ کر سکتے ہیں لیکن پستاوکوں کو لے کر کہیں کوئی گفلت ہوئی آرے صدیقاری ایچ گوری کا کہنا تھا کہ ویدھی سمت ہی پرچہ خارج ہوا ہے تو یہاں بھی مقابلہ نسی پی اور بی جے پی کے بیچ ہے ایک نردلیے بھی یہاں پر چناؤ میدان میں ہیں لیکن صاف طور پر لگ رہا ہے کہ نسی پی یہاں بڑھت میں ہیں تو وہیں دیکھ شنوک میں بھاجپا اور کانگریس کی بھی شکر ہے کہا جا رہا ہے کانگریس کے منتری بھامر سنگھ بھاٹی پوری کوشش کر رہے ہیں تو کن ملا کر آج نوکھا کا ویواد چرچہ میں رہا تو وہیں کانگریس دوارہ بھاجپا کی بھاگی کو سمرتن دینے کا ایشو بھی بیکہ نیر میں خاصا چرچت ہے دراصل پرتی شرما جگل پرشاد تاونیا کی پتر بدو ہیں اور جگل پرشاد تاونیا کو ایک دھنی بیوشائی مانا جاتا ہے وہیں اب بات کریں گے جودپور سنبھا کی جہاں سے بڑی خبر بتا رہے ہیں میرے سہیوگی راجیو گوڑ بہت چرچت ایرنسکار ماملے کو لے کر روپی فیرنسے سلمان خان کی چھے پروری کو پیشی ہونی ہے بگر اسی بیچ سلمان خان کے دلکتہ سارت ست نے آج راجستان اچھ نیالے میں ایک یارچکہ پیش کرنے کے ساتھ میں انہیں ورچول طریقے سے پیش ہونے کی انوکتی مانگی ہے تاہی یہ کہا ہے کہ ایسے جب حالات کل رہے ہیں تو انجھ سے حالات کے بیچ میں اگر ادالہ چاہے تو سلمان خان کو جمرت مچھل کے آن لائن بھی بھرے جا سکتے ہیں کیارپیسی کی دارہ چارسوز ایفیس کے ساتھ پیش کی گئی اس یارچکہ میں کئی انترک پر تک دیئے گئے ہیں راجستان اچھ نیالے کے مکہ نیائیدی پتی جنجیس مہمتی اور نیائیدیش دینیش مہتا کی کھنٹویٹ میں سنوائی ہونے کے ساتھ ہی رہ سرکار سے اس سبند میں آوشک جواب مانگا گیا ہے کر اس ماملے کی پیش سے سنوائی ہونی ہے شیف ہروری کو ہونے والی پیشی کو لے کر مانا جا رہا تھا کہ سلمان خان اس وقت جرور پیش ہوئے لیکن جس طرح سے کورنا کے حالات ہیں اس کے چلتے اسے سمیت ترکیل لگاتار آن لائن عدالتے چل رہی تھی تو کئی نہ کئی اس وقت جیس طریقے سے ورشو علی سلمان خان کو فیش کرنے کے نمتی بانگی نہیں ہے دیکھنا ہی ہوگا چک الادالت پر کیا فیصلہ لیتی ہیں وہیں اب رکھ کریں گے کوٹا سنبھا کا جہاں سے بڑی خبر بتا رہے ہیں میرے سیوگی بھاوری سچارن کورونا ٹھکا کرن کے دوسرے چلن میں کوٹا میں آج راجز زبا کے کرمچاریوں اور ادھگاریوں کا ہوا ٹھکا کرن سمجھ گیا اوٹ کیسی مینہ کلیکٹو جو ڈاٹور کے علاوہ کوٹا میں پردست ڈائی ایس اور آریس ادھگاریوں نے آج لگویا ٹھکا کوٹا میں کل ملا کر کے ٹھکا کرن کے لیے دوسرے چلن کے پہلے دن نو سینٹرنس بنائے گئے تھے ٹھکا کرن کے بعد سمجھ گیا اوٹ کیسی مینہ نے کہا کہ راجز زبا کے کارمکوں نے کورونا کال میں بھی بڑھ چٹ کر اپنے سیوائیں دی تھی لیکن اب دیش میں ہی بنا سنجیبنی کا کام کرنے والا ٹھکا آ جکا ہے اور اس کے آنے کے بعد نہ صرف کارمکوں کی پردست دوچھمتہ بڑے کی بلکی ساتھ ہی ان کا محاصلہ ادھگا اور آتنو بشواس بڑھانے کا کام بھی یہ ٹھکا کرے گا تو ایک الیکٹو جو ڈاٹو نے کہا کہ کورونا کا ٹھکا بھی سادہ ان ٹھکے کی طرح ہی لگا ہے اور مجھے ٹھکا لگانے کے بعد کسی پرکار کا کوئی دوسرے چرن کے پہلے دن میں کوٹا میں کل ملا کر کے 555 راجز زبا کے کارمکوں اور ادھکاریوں کو ٹھکا لگا ہے اور کورونا کا ڈاٹو نے پہلے چرن میں ہیلتھ ورکرز کو ٹھکا کرن ہوا تھا جس کا کوریج 27 دی کے آنکڑے کو بھی بار نہیں کر پایا تھا ایسے میں دیکھنے والی بات ہو دی کہ دوسرے چرن میں ٹھکا کرن کا دور کتنا کوریج حاصل کر پاتا ہے ہی اب بات کریں گے ادھاپور سنبھا کی جہاں سے بڑی خبر بتا رہی ہیں میرے سیوگی راوی شربا ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیشن کے بعد آج کورونا ویکسینیشن کا دوسرا چرن شروع ہوا دوسرے چرن کے تحت راجسپ بیباگ کے فرنٹ لائن ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو ویکسینیشن کیا گیا اسی کڑی میں آج سب سے پہلا ٹی کا ادھاپور جلا کلیکٹر چیتن دے اڑھانے لگوایا اور عام لوگوں اور فرنٹ لائن برکرز سے اپیل کی کہ یہ ٹی کا پھولی طریقے سے سیف ہے اور کورونا سے لڑنے میں عام آدمی کو مجبوطی پردان کرتا ہے اس دوران دوسرا ٹی کا اے ڈی ایم پرشاسن اوپی بھنکر اور تیسرا ٹی کا اے ڈی ایم سٹی اشک کمار کو لگایا گیا اس چرن میں کل پانچ فروری یعنی شکروار کو اسثانی نکائے کے ادھکاریوں کارمکوں کا ٹی کا کرن ہوگا وہیں چھے فروری کو پولیس ویوہاک کے ادھکاریوں اور کارمکوں کو ٹی کا لگایا جائیں گے اس ٹی کا کرن کارکرم کے تحت 850 راجسو ادھکاری کارمک اسثانی نکائے نگر نگم نگر پالکہ کے 2750 ادھکاری کارمک اور پولیس ویوہاک کے 2990 میں ادھکاری کارمکوں کا ٹی کا کرن کیا جائے گا اس موقع پر جلہ کلیکٹر چیتن دیوڑا نے صاف کیا کہ سبھی چائنیت ادھکاری کرمچاری زیادہ سے زیادہ ٹی کا کرن کروائیں تاکہ آم جنتہ میں ایک اچھا میسیج جا سکے ادھاپور جلے میں کورونا ویکسینیشن پورے راج میں کافی حد تک بہتر استطیم ہے ادھاپور جلے میں اب تک قریب 27000 سے زیادہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسینیشن ہو چکا ہے اور آگامی دنوں میں ویکسینیشن کی پرکریہ اور بھی دیبر ہوگی ویہاں برو کریں گے اجمیر سنبھا کا جہاں سے بڑی خبر بتا رہے ہیں میرے سیہوگی نوین جوشی کورونا کہر سے آہد لوگوں کو رہت دینے والی خبر آ جائی کورونا کہر سے رہت کے لیے دوسرے چرن کا ویکسینیشن کا کام آج شروع اجمیر سنبھاگ میں اجمیر کے ساتھ ساتھ ڈالگور بلوڑا میں بھی آج ویکسینیشن کا کام ہوا اس کے تحت اجمیر جلہ کلیکٹر ناغور کلیکٹر کے ساتھ ساتھ بلوڑا جلہ کلیکٹر سوپرساد ایم نکاتے نے بھی آج جلہ چکستان نے پہنچ کر ویکسین لگوائی ویکسین لگوانے کے بات میں کلیکٹر نے آسواست کیا کہ اس ویکسین کا اسی طرح سے کوئی سرائی ڈیپیکٹ نہیں ہے اور جنتا کو پوری طرح سے وشواس کے ساتھ میں اس ویکسینیشن کا ایکم کو شفل بنانا ہوگا اس موقع پر جلہ کلیکٹر نے یہ بھی کہا کہ آنے والے سمیہ میں ویکسینیشن کو لے کر پرسازن تیجیر لانے کا پریاس کر رہا ہے اور اس پورے کامکاج کی بولیٹنگ خود مکھے منتی آسوا بیلو دور تکیسہ انشاست منتی رکھتے رگو سرما کر رہا ہے اس کے باوجود جب تک ویکسین ایکسر پوری طرح سے لگ نیچلے ستر تک نہیں پہنچ جاتا تب تک عام لوگوں کو ماسک لگانے کو لے کر وہ دوری رکھنے کو لے کر جو دیگئے گایٹ لائن ہے اس کے انوپال نہ کرنی ہوگی بلوانا جلے میں راجو سادھیکاریوں کو ویکسین میں لگایا گیا اس میں قریب ساتھ سو سادھیک عدکاریوں و کرمچاریوں کو ویکسین لگایا گیا اکھڑ مکھیالے تک ویکسینیشن کا کام ہوا اس دوران ساتھ سو لوگوں میں کسی بھی ترک کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دکھا گیا ویکسینیشن کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کی کوئی سکیت نہیں ملے کے بعد میں جیلہ پساسن کے ساسن چکیسہ انسواس پیک میں نے رات کے ساس لی ہے اور وہیں بھرتپور سنبھا کی بڑی خبر بتا رہے ہیں میرے سیوگی روی کٹارا دوسہ اے سی بھی کی تیم کی بھرتپور کے جھرہ رہا تھانے میں کاروائی ساتھ ہیار روپے کی رسوط لیتے ہوئے ہیڈ کوشٹیول کو کیا رنگے ہاتھوں گرفتار بھرتپور کے جھرہ رہا تھانے میں تینات ہیڈ کوشٹیول کو چوری کے ماملے میں کاروائی کرنے کی اے بج میں رسوط مانگنا اس سمیں بھاری پڑ گیا جب اے سی بھی کی تیم کے دورہ پیڑیت کی سکایت پر تھانے پر تینات ہیڈ کوشٹیول سون لال گو ساتھ ہیار کی رسوط لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھانے کے پتھواری گاؤں کے نوازی کیلہ چند یادت دورہ جو رہا تھانے میں دکان میں چوری کرنے ورہ فائرنگ کرنے کا ماملہ درج کر آیا گیا تھا جس میں جانچ کر رہے تھانے کے ہیڈ کوشٹیول دورہ پلس سے کاروائی کرنے کی ایوز میں آٹھ ہیار روپے کی رسوط مانگی گئی تھی اس کی سکایت پیڑیت نے اے سی بھی میں کی تھی دوسہ اے سی بھی کی ٹیم کے دورہ ماملے کا ستیپن کر آیا گیا جس کے بعد ماملہ سہی پایا گیا آج وہیں دوسہ اے سی بھی کی ٹیم نے ساتھ ہیار روپے کی رسوط لیتے ہوئے ہیڈ کوشٹیول سون لال گو گرفتار کر لیا ہے موسیقی